اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ بھول گیا ہے کہ ایک دن اس نے اپنے رب کے پاس واپس بھی جانا ہے اور ایسے جانا ہے کہ اسے خبر بھی نہیں ہوگی کہ کب جانا ہے قرآن کریم میں سورہ لقمان میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے ان اللہ عیندہ علم الساعة کہ کب جانا ہے تم نے قیامت کب قائم ہوگی یہ تمام معاملات تم سے پوشیدہ رکھے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اللہ کے پاس ہی اس کا علم ہے کہ کس نے کب آنا ہے کب جانا ہے کب اٹھائے جانا ہے پیش ہونا ہے آگے کیا ہونا ہے وَيُنَزِّنُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ اور اللہ ہی جانتا ہے کہ کب بارش آنی ہے کتنی آنی ہے کہاں کہاں آنی ہے اور یہ بھی کہ پیٹوں میں کیا ہے تم نہیں جانتے تم تو الٹرا ساون سے شاید اس کا جنڈر جان لو کچھ بیماریوں کے بارے میں پتا کر لو لیکن وہ شقی ہوگا پدبخت ہوگا یا خوشنصیب ہوگا ایمان والا ہوگا کہ کافر ہوگا ایمان پر موت آئے گی کہ کفر پر آئے گی اس کا کتنا رزق ہے کہاں سے ملے گا کیسے ملے گا کیسے رہے گا کیا ہوگا تم یہ سارے چیزیں تو نہیں جانتے وَمَا تَدْرِي نَفْسُمْ مَادَا تَقْسِبُ غَدًا اور کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کمائے گا کل سے مراد اگلا لمحہ کوئی نہیں جانتا کسی کو خبر نہیں اسی کا ایک اشارہ تو لوگ دنیاوی اعتبار سے کرتے ہیں اس کا ایک اور اشارہ اخری اعتبار سے بھی آخرت کی اعتبار سے بھی کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا عمل کمائے گا کیا نیک کام کرے گا کیا برے کام کرے گا اور قیامت کے دن وہ جو عمل لے کے جائے گا اس میں سے کتنے قبول ہوتے ہیں کتنے غارت ہو جاتے ہیں کتنے قبول ہی نہیں ہوتے نیتوں کے حال اللہ عز و جل بہتر جانتا ہے کہ ان امال اعمال و بنیات کے عملوں کا دار و مدارت تو نیتوں پر ہے کیا خبر کہا نیت میں کھوٹ آگئی اور عبل غارت ہو گیا اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے اور یہ بھی کوئی نہیں جانتا وَمَا تَدْرِي نَفْسُمْ بِئَئِي أَرْضٍ تَمُوتِ کہ کون سی زمین پر مرے گا یہ بھی نہیں جانتا کہاں اس کی روح قبض ہوگی کتنے لوگ ہیں کہاں پیدا ہوئے کہاں پروان چڑھے کہاں کام کیا کامر گئے ایسے لوگ آپ نے بھی دیکھے میں نے بھی دیکھے پیدا ہوئے ایک ملک میں جوان ہوئے ایک ملک میں نوکری کی ایک ملک میں اور وفات آئی کسی اور ملک میں چار ملک بدل گئے خبر ہی کوئی نہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے کس نے کہاں جانتا ہے بس دعا یہ کرو کہ جب جائیں تو رب راضی ہو اس لئے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اسی آئے مبارکہ کے آخر میں اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ کہ بے شک اللہ ہی ہے کون خوب جاننے والا عَلِيم بھی ہے اور خبیر بھی ہے باخبر بھی ہے یعنی عَلِيم بِذَّات ہے کہ اپنی ذات کے اندر اس کا علم ہے یہ اس کا ذاتی علم ہے یہ اور خبر رکھنے والا ہے سب کی ہر شئے کا علم رکھتا ہے اور جسے پسند فرمائے اسے باخبر بھی کر دیتا ہے یعنی اپنے انبیاء کو کچھ خبریں بتا دیتا ہے اور وہ پھر امت کو بتا دیتے ہیں اور بعض اِن خبریں بتا دیتا ہے وہ امت کو نہیں بتاتے وہ اللہ اور اُس کے نبی کے درمیان کا راز ہوتا ہے لیکن وہ تمہارے لئے علم غیب سے ہوتا ہے اور کبھی کبھی الہام کے ذریعے اپنے صالح بندوں پر بعض چیزیں منکشف فروا دیتا ہے وہ علیم ہے وہ خبیر ہے وہ حکیم ہے وہ مالک الملک ہے اس کی مرضی جس کو چاہے جو بتا دے تم کون ہوتے اس سے پوچھنے والے کہ اس نے کس کو کیا بتا دیا اس کی مرضی وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا وہ کسی کو جواب دے تو نہیں ہے لیکن وہ ظلم بھی نہیں کرتا وہ رحم کرنے والا ہے وہ احکام الحاکمین ہے لیکن ہم اسفلہ سافلین ہیں گرتوں سے گرتے ہوتے چلے گئے لیکن اس نے جب تخلیق کیا تھا تو احسن تقویم پر بنایا تھا بہترین ساخت پر بنایا تھا اور ہم بے خبر ہو گئے رب سے کیے ہوئے وعدے کو بھول گئے سورة النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا جَاجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ السَّاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ اور پھر جب ان کا مقرر کیا ہوا وقت آن پہنچتا ہے جب وہ وقت آ جاتا ہے جس پر انہوں نے اب جانا ہے تو وہ اتنا پرفیکٹ ہوتا ہے کہ ایک گھڑی پیچھے بھی نہیں ہوتا اور ایک گھڑی آگے بھی نہیں ہوتا یہی تو کمال ہے نا میرے رب کا تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا وقت ہے اس میں نیکیاں سمیٹ لو گناہوں سے بچ جاؤ رب کو راضی کر لو اچھے کام کرو برے کاموں سے بچو دین کو سیکھو اس کو سمجھو اس پر عمل کرو نمازوں کی پابندی کرو ان کاموں سے بچو جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان کاموں کو کرو جس سے وہ راضی ہوتا ہے اور ہر روز کوشش کرو اچھے سے اچھے بہتر سے بہتر ہونے کی کیونکہ پرفیکٹ نہیں ہے کچھ بھی اور نہ ہوگا یہاں تک کہ انشاءاللہ جنت میں داخل ہو جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیونکہ پرفتے ہیں کچھے 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 سیساد قدری موسیقی موسیقی